بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی برز ویلکم بیک تو مائی یوٹیب چینل بیوٹی ورل تو دیئر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھیں تو دیئر فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے گولٹ نوز پنس کے ڈیزائن دے کرائی ہوں جو کی ڈائمنڈز کے ساتھ ہیں تو جو بھی لیڈیز چوکین ہیں ڈائمنڈز کی تو ان کے لیے آج کی ویڈیو میں 14 کریٹ گولٹ میں ڈائمنڈز کی بہت ہی حسین ڈیزائن ہے تو فرنڈز 14 کریٹ گولٹ اسی لیے ہے کہ پیور گولٹ میں ڈائمنڈ ٹھہرتا نہیں ہے تھوڑے ہی دنوں کے بعد پر وہ نکل جاتا ہے اس لیے اسے تھوڑا سا ہارڈ رکھنے کے لیے 14 کریٹ گولٹ میں بنے ہوئے یہ ڈائمنڈز نوز سپینز کے ڈیزائن ہے بہت ہی حسین اور بہت ہی زیادہ بیوٹیپل ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو ڈیر فرنڈز اگر میں آپ لوگوں کو بتاتی چاہے کیونکہ ڈائمنڈز ریل جینئن ڈائمنڈز میں اگر کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایسا نمبر دوں گی ڈسکرپشن میں جہاں سے آپ بے فکر ہو کر اوریجنل ڈائمنڈز پر چیز کر سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ اور اگر آپ لوگ بنوانا چاہے اس طرح کی نوز سپینز یا پورا سیٹ بنوانا چاہے ایرنگز بنوانا چاہے سٹرڈز بنوانا چاہے یا کسی بھی چیز میں ڈائمنڈ لگوانا چاہے آپ لوگوں کو ڈائمنڈز جو ہیں اویلیبل ہوں گے چاہے آپ کتنی بھی کانٹیٹی ملیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دسکرپشن میں نمبر دوں گی اور آپ لوگ جو ہے بے فکر ہو کر ڈائمنڈ پر چیز کر سکیں گے وہاں سے اور اپنے لئے خوبصورت سی نوز سپینز یا سٹرڈز وغیرہ یا جو بھی آپ لوگ بنوانا چاہے آپ لوگ بنوا سکیں گے اور ڈیزائن جو ہیں میں آج آپ کے لئے بڑی مہنس سے میں نے یہ ڈیزائن کلکٹ کی ہیں اور تمام ڈیزائن اتنے خوبصورت ہیں تو یہ سائز میں آپ لوگوں کو دیکھنے میں مطلب زیادہ بڑے فیل ہو رہے ہیں لیکن یہ اتنے بڑے سائز نہیں ہیں اور ویسے بھی جب آپ لوگ خود سے اپنے لئے بنوائیں گے نوز سپینز تو آپ اپنے حساب سے جو بھی سائز آپ لوگوں کو ریکوائیڈ ہو آپ اس سائز میں جو ہے بنوا سکتے ہیں صرف ڈیزائن کی جو آئیڈیاز ہیں وہ اس ویڈیو سے آپ لوگ لے سکتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائن جیولری میں سمجھ نہیں آتا کہ ڈیزائن کس طرح کا ہو نوز سپینز میں آپ لوگوں کو اکثر ڈیزائن نہیں ملتے تو آج کی ویڈیو میں ٹاپ ففٹی ڈیزائنز آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں تمام ڈیزائنز بہت ہی بیوٹیفل ہیں بہت ہی آٹسٹرنڈنگ ہیں اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ قریب سے دیکھنے پر آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ ڈیائمنڈ کے ساتھ جو ہے وائٹ گولڈ کا پیچ لگا ہوا ہے وہ اسی لئے کہ ڈیائمنڈ جو ہے اس کے اندر بلکل جو ہے اچھے طریقے سے پرفیکٹ لی لگ جاتا ہے اور کافی عرصے تک جو ہے اس میں لگا ہی رہتا ہے جبکہ پیور گولڈ میں اگر ہم ڈیائمنڈ لگواتے ہیں تو گولڈ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے ایک نرم تھوڑی دہات ہے تو اس میں سے جو ہے ڈیائمنڈ کے نکلنے کا خطرہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو جب آپ اس میں کچھ ڈیائن وائٹ گولڈ میں بھی لگائے ہیں میں نے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن پیور گولڈ میں اگر بلوانے کو دل چاہے تو آپ سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہکس ہوتی ہیں وہ وائٹ گولڈ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں تو فرنڈز امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریفرنس میں آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار کروں گی گولڈ نو سپن کے یہ ریزائنز آپ لوگوں کو کیسے لگی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے اور ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جہاں سے آپ لوگ جائمنٹس پر چیس کر سکیں گی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بھی کچھ بہت اچھے سے آئیڈیاز کے ساتھ آؤں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھیں اسپیشلی بیماریوں سے محفوظ رکھیں چونکہ آشکل بہت زیادہ چلی ہوئی ہیں آمین سممہ آمین اللہ حافظ